حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کنارے ایلہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نور گلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پر عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹہ لگا کے دوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی بھسے اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا بس شیطان کے بتائی ہوئی ترقیب پر ہفتے کے دن مچھلی بھسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال بھینگتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیئے گھٹے بنا دیئے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگوں اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منا کی ہے یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق اڑانی لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اب ان بستی میں تین کروہ بن گئے ایک ان ستر ہزار میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور تیسرے وہ جو کمرہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ سالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ٹرو گوم سمود گوم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی سب ہستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک وہ جو اللہ کی فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہستے رہے مزاک اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک سالح انسان اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے وہ جو سالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے ان سالح لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتے دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتے داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اللہ سے معافی مانگنے لگے لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے وہ پارہ ہزار لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا بھی نہیں سک رہے تھے اور یوں تین دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنہار ہو گئے بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا ہم کو ویسا بنا جیسا تُو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے آمین سم آمین آمین